ہمارے قائد رہو سلامت ہمارے قائد رہو سلامت بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت مولانا ولی رحمانی صاحب نور اللہ مرقدہو کی وفات کے بعد امیر شریعت کا عہدہ خالی تھا جس کو کافی اٹھا پٹک کرنے کے بعد چند دنوں قبل اس عہدے کی بھرپائی ہو پائی اس عہدے پر حضرت مولانا ولی رحمانی صاحب نور اللہ مرقدہو کے لائق وفائق فرزند حضرت مولانا احمد ولی فیصل رحمانی صاحب اظہری دامت برکاتہم کا انتخاب عمل میں آیا حضرت مولانا احمد ولی فیصل رحمانی اظہری صاحب کون ہیں اور آپ کی تعلیمی لیاقت کیا ہے اور آپ کو اس عہدے پر کیوں بٹھایا گیا کہ آپ اس لائق تھے یا نہیں آج آپ اس ویڈیو میں ان ساری باتوں کا جواب جان لیں گے حضرت مولانا احمد ولی فیصل رحمانی دامت برکاتہم حضرت امیر شریعت صاحب حضرت مولانا سید محمد ولی رحمانی رحمت اللہ علی کے بیٹے اور امیر شریعت رابع حضرت مولانا منت اللہ رحمانی کے پوتے اور قطب عالم بانی ندوت العلماء لخنو حضرت مولانا سید محمد علی منگری رحمت اللہ علی کے پڑپوتے ہیں اور آپ کا نام حضرت مولانا احمد ولی فیصل رحمانی صاحب دامت برکاتہم ہے آپ امیر شریعت ثامن ہیں ویسے تو اللہ اللہ شانہو نے آپ کو خوبیاں کوٹ کوٹ کر دی ہیں اور آپ کے اندر وہ ساری خوبیاں ہیں جو ایک انسان کے اندر ہونی چاہیے آپ ولی رحمانی کے فرزن روحانی اور مذہبی پیشوا سید سردار نوجوان قائد دینی اور عسری علوم کے ماہر جدید علوم و ٹیکنولوجی اور کئی زبانوں کے شہسوار صداقت شعار صادق القول ثابت قدم خوشمزاج پرعزم باعدب با حوصلہ بارعب صاحب علم و عرفان صاحب نسبت راسخ العقیدہ بہترین منتظم دانا اور دانشور سجادہ نشین عکس ولی فکر منت اللہ کا پرتو محمد علی منگیری کا وارث سعادت مند سلیقہ شعار پاکیزہ سیرت عالی نسب ولی کامل ولی ابن ولی سید احمد ولی فیصل رحمانی امیر شریعت سامن بہار اورشا جھار کھنڈ ہیں آپ کی پیدائش مولانا سید ولی رحمانی امیر شریعت سابق جنرل سیکریٹری مسلم پرسنل لابورد کے یہاں اکیس مئی انیس سو پچھتر کو خانقاہ مونگیر میں ہوئی یہ خاندان تعرف کا محتاج نہیں آپ سب سے بڑے فرزند ہیں آپ کے ایک بہن اور دو بھائی ہیں سب سے چھوٹے بھائی خالد ولی رحمانی کا ایک سڑک حادثے میں انتقال ہو گیا آپ کے جد امجد مولانا محمد علی مونگیری دار العلوم ندوت العالم لکھنو جو ایک مشہور عالمی یونیورسٹی ہے اس کے بانی ہیں آپ نے اپنے وطن کانپور کو ترک کر کے مونگیر کو اپنا وطن بنایا آپ کی تعلیم جامعہ رحمانیہ مونگیر میں ہوئی اعلی تعلیم کے لیے دیار غیر امریکہ کا رخت سفر باندھا اس کے بعد جامعہ اظہر مصر سے اپنی علمی پیاس بجھائی مصر سے علوم اسلامی اور عربی زبان میں مہارت حاصل کی اس کے ساتھ ہی عصری علوم اور جدید ٹیکنولوجی کے معنو آپ بادشاہ ہی ہیں امریکہ میں نیو کلیر فنڈامینٹل کے لیکچر دیتے رہے دنیا کی مشہور اور بہت بڑی سوفٹ ویئر کمپنی ایڈ اوپ کے ایم ڈی کے عہدے پر رہے دوہزار بارہ میں بی پی کمپنی میں ٹرمینل اینڈ ٹرانسپورٹ منیجر بنائے گئے اس کے علاوہ متعدد عالمی کمپنیوں میں قائدانہ ذمہ داری نبھانے کے بعد دنیا کی مشہور سر فہرست دس یونیورسٹیوں میں سے ایک کیلیفورنیا کی یونیورسٹی سے ڈائریکٹر آف اسٹریٹجک پروجیکٹ منیجمنٹ کے طور پر منسلک ہوئے آپ کو جوڑنا شروع کریں آپ کے والد محترم حضرت مولانا ولی رحمانی نے دوہزار پندرہ میں آپ کے روحانی صلاحیتوں پر بھروسہ کرتے ہوئے خانقہ رحمانی کا سجادہ نشین منتخب کیا اللہ تعالی نے آپ کو بیک وقت عمدہ خطیب کئی زبانوں کا ماہر اور دین کے ساتھ دنیاوی تعلیم کا زبردست تعالیم بنایا ہے آپ کی فکر ہے کہ علماء جدید علوم اور ٹیکنولوجی سے واقف ہی نہیں بلکہ ان کے ماہر ہوں اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ نے اپنے جامعہ میں شعبہ دار الحکمت قائم کیا اور آپ کی کوشش ہے کہ حفظ کے طلبہ حافظ ہونے کے بعد عربی سے اس قدر واقف ہو جائیں کہ قرآن مجید کا ترجمہ خود کر لیں اور کمپیوٹر جدید ٹیکنولوجی سیکھیں اور جدید تقاضوں سے ہم آہنگ ہوں آپ خود بھی جدید ٹیکنولوجی کے بادشاہ ہیں دنیا کی بڑی بڑی کمپنیوں میں خیف رہے اسی وجہ سے علماء کے متعلق بھی فکر مند ہیں کہ وہ بھی جدید تعلیم سے کسی طرح جڑ جائیں اس کے علاوہ آپ رفاہی کاموں میں پیش پیش رہتے ہیں عراق جنگ کے موقع پر آپ کی کمپنی نے آپ کی نیرانی میں رفاہی کام کی مختلف مقامات پر آپ لوگوں کی خدمات انجام دیتے رہے بچپن ہی سے دینی جذبہ رکھتے ہیں غیرت اور حمیت اتنی کھوٹ کھوٹ کر بھری ہے کہ منگیر کے جب آپ سکول میں پڑھتے تھے تو ایک ٹیچر نے کہہ دیا کہ مسلمان گندے ہوتے ہیں آپ وہاں سے اٹھے اپنے بھائی کو بھی وہاں سے اٹھا لیا اور سیدھی ڈی ایم کے آفیس پہنچ گئے اور وہاں کہا کہ ہم گندے ہیں ڈی ایم گولے نہیں آپ نے کہا کہ مسلمان گندے ہوتے ہیں ڈی ایم نے حیرت زدہ ہو کر آپ کو دیکھا تب آپ نے اسکول کا مکمل واقعہ سنایا اور اپنے ٹیچر کی یہ بات بتائی ڈی ایم نے ٹیچر پر کار روائی کی اس واقعے کی خبر آپ کے والد اور دادا کو اس وقت ہوئی جب ٹیچر پر کار روائی ہو چکی تھی اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ خود اپنا کام بخوبی انجام دینا جانتے ہیں آپ کو خاندانی جرات اور غیرت ایمانی اتنی مرتبہ امریکہ کی کمپنی کی ایک بڑے پروگرام میں آپ مدعو ہوئے اندر آپ کا انتظار ہوتا رہا جب کافی وقت ہو گیا تو انتظامیہ نے باہر آ کر دیکھا تو وہاں کھڑا پایا آپ کو اندر لے جانی کی کوشش کی تو فرمایا اندر وہ چیز ہے جو میرے مذہب میں حرام ہے انتظامیہ نے فوراں معذرت کی اور شراب ہٹائی گئی جب آپ اندر تشریف لے گئے آپ نے ہمیشہ پاکیزہ اور صاف ستری زندگی گزاری ہے دامن پر کہیں داغ نہیں ہے طبیعت میں غیر معمولی سنجیدگی ہے حسن اخلاق سے مزین ہیں وقت کے پابند ہیں مخالفین کو اپنا بنا کر مل کر کام کرنا آپ کو خوب آتا ہے آپ کا یقین ہے کہ ادارہ کسی فرد کا نہیں ہوتا اور سربراہ کے اوپر کافی ذمہ داریاں ہوتی ہیں اہدہ تاج نہیں بلکہ امانت ہے جس کے تقاضے کو پورا کرنا ضروری ہے حضرت والا کے امیر منتخب ہون جانے سے نوجوان علماء میں جوش و خروش ہے نوجوانی کی طرف سے یہ امید ظاہر کی جا رہی ہے کہ نوجوان امیر کی قیادت میں عمارت شرعیہ حقابر کی نقش ادھم پرچھتے رہو سلامت ہمارے قائد رہو سلامت کہ اللہ اللہ نشانہ حضرت والا کا سایہ ہمارے سلامت رہو سلامت آخر سیرے نگرانے میں عمارت شرعیہ جاہد ہمارے قائد رہو سلامت آخر دعوان الحمد اللہ رب العالمين